بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین آج ایک بڑی خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کیونکہ ہمارے ٹاپک یا تو پونزی سکیمز ہوتی ہیں یا غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائٹیز ہوتی ہیں لیکن ان غیر قنونی ہاؤزنگ سوسائٹیز میں کچھ ایسی سوسائٹیز ہیں جن کے پاس نصیعہ وہ لیگل ہو جاتی ہیں لیکن اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ یہ لوگ فائلز اس قدر بیج دیتے ہیں کہ زمین کم پڑ جاتے ہیں پھر یہ لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیتے ہیں میں بات کر رہا ہوں تھانا چونترا کی تھانا چونترا کے ایک موزہ ہے راجڑ جس کو نو گو ایریہ کہا جاتا ہے وہاں پہ جو رولپنڈی کے سینئر صحافی ہیں ملک زبیر آوان انہوں نے بہت دفعہ آواز بلند کی سوالے سے کہ وہ کیونکہ وہاں کے مقامی ہیں اور اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ملک زبیر جو وقوع ہونے ہوتا ہے جہاں پہ فائرنگ کا خدشہ ہوتا ہے نقص امن کا خدشہ ہوتا ہے وہ سے آدھا گھنٹا گھنٹا پہلے مختلف گروپس میں آواز بلند کرنا شروع کر دیتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر آواز بلند کرنا شروع کر دیتے ہیں اگر ہم دیکھیں تھانا چونترا کے علاقے میں جتنی بھی ہاؤزنگ سوسائیٹی ہیں خواہو رڈن انکلیو ہو خواہو عبداللہ سٹی ہو خواہو آپ کی بلیو ورڈ ہاؤزنگ سوسائیٹی ہو دیگر اس کے علاوہ جتنی بھی سوسائیٹیز ہیں وہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ مویڈا سٹی ہو گیا وہ بھی آٹھ دفعہ اپنے نام تبدیل کر کے اور اس سارے سونیریو میں تھانا چونترا جو نو گو ایریا بنا ہوا تھا ملک زبیر آوان کے آواز اٹھانے کے ساتھ ساتھ کے جب سے آواز زوردار ہونا شروع ہی تو پولیس بھی حرکت میں آ گیا ہے آج میں بات کروں گا کیپیٹل سمارٹ سٹی کے اوپر کیونکہ کیپیٹل سمارٹ سٹی والے وہ حبیب رفیق پروجیکٹ ہے حبیب رفیق گروپ والوں کا پروجیکٹ ہے اور اس کے جو مالک ہیں ان کے اوپر بھی ایک دشتگردی کا مقدمہ درج ہوا ہے کیپیٹل سمارٹ سٹی کے مالک ہیں زائد رفیق کیونکہ ان لوگوں نے کیپیٹل سمارٹ سٹی جب سے لیگل ہوئی ہے ان کے پاس زمین بھی تھی لیکن اب انہوں نے اس قدر فائلز فروز کر دی ہیں کہ ان کے پاس زمین کم پڑ گئی ہے اور اب ان لوگوں نے جو غریب عوام ہے جو دیگر ہاؤزنگ سوسائٹیز ہیں وہ ہیں تو غیر کرنے لیکن ان کی زمینوں پر بھی انہوں نے قبضہ کرنا شروع کر دیا ہے اور پہلی دفعہ تاریخ میں ہو رہا ہے کہ راولپنڈی پولیس کے جو ایسے چو ہیں وہ اپنی مدیت میں مقدمات درج کر رہے ہیں یاسر مرزا ہے جو ایسے چو ہیں چونترہ کے انہوں نے اپنی مدیت میں دشتگردی کی دفعات کی تحت مقدمات درج کرنے شروع کر دیا ہے اب جو حال ہی میں جو موزہ راجڑ میں واقعہ پیش آیا وہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے جو ایسے چو مقدمے کے مطن میں کہتے ہیں کہ میں اپنی ٹیم کے ہمراہ راجڑ سٹاپ پر موجود تھا جن کو ہمراہ لے کر جائے وکوا راجڑ گاؤں بوقت چھ بجے چھ بج کر پانچ بجے شام پہنچا سامنے کافی تیز ہوای فائرنگ جاری تھی جن کو گاڑی کے مائک کے ذریعہ فائرنگ روکنے کا کہا جنہوں نے فائرنگ روکنے کی بجائے پولیس پر بھی پسٹل تیز بور اور کلیشن کوفوں سے فائرنگ شروع کر دی جن کو ہمراہ نفری روکنے کی کوشش کی فائرنگ کرنے والوں میں مسمیان سردار بابر، سردار تبسم، چودری عمران علیاس چودری، محمد علیاس، زائد خان مسلح پسٹل، سردار سجاد مسلح کلیشن کوف اور ہمراہ چالیس پچاس نامعلوم سیکیورٹی گارڈز، مسلح اسلح آدشیں فائرنگ کرتے ہوئے چار عدد گاڑیاں وی ایڈ جن کے نمبر پلیٹس پر پانچ تحریر تھا اور ویگو ڈالے برنگ، سیاہ کل دس بارہ پر فرار ہونا میں کامیاب ہو گئے مضروبان کہ یعنی کہ ان جو قبضہ مافیا تھے ان کی جو فائرنگ سے جو لوگ زخمی ہوئے ہیں ان میں جو نام بتائے جا رہے ہیں نور محمد کی بائیں پندلی کے نیچے زخم خونچا مواز خان ہے اس کے علاوہ نواب ہیں اور جو اور ہیں وہ بھی اشخاص اس میں زخمی ہوئے ہیں جبکہ دورانے دریافت نور محمد جو زخمی تھا اس نے بتلایا کہ اس کو سردار بابر نے مواز خان نے بتلایا کہ اسے سردار تبسم نے نواب وال سید ولی نے بتلایا کہ اسے سردار سجاد نے محمد وارش نے بتلایا کہ اسے چودری عمران علیہ السلام نے اور محمد صادق نے بتلایا کہ زائد خان نے پسٹل تیس بورڈ سے فائرنگ کر کے زخمی کیا اور دھمکیاں دی کہ اگر یہاں دوبارہ نظر آئے تو جان سے مار دیں گے جس کے جواب میں ہم نے اپنے انچارج ازر محمود اور آٹھ دا ساتھیوں نے بھی اسلا آج سے ہوائی فائرنگ کی تھی اور ہماری فائرنگ سے کوئی بندہ زخمی نہ ہوا ہے یہ تمام واقعہ زائد رفیق اور سائن انام کے مشورے سے ہمارے نگرانی رکبہ بار قبضہ کرنے کی کوشش کے لیے کیا گیا اب جو زائد رفیق ہے یہ حبیب رفیق گروپ آپ کو معلوم ہے اور جو کیپیٹل سمارٹ سٹی ہے وہ بھی حبیب رفیق کا پروجیکٹ ہے لیکن جو اس کے مالک ہیں زائد رفیق کیپیٹل سمارٹ سٹی کے وہ مالک ہیں اور انہوں نے سائن انام کسی سے بولا نہیں ہے سائن انام کے اوپر اس سے پہلے بھی جس طرح میں نے ملک زبیر کا نام لیا اس نے آواز بلند کی تھی اسرار راجپوت سینئر صحافی ہیں دانیشن انہوں نے بھی قبضہ مافیا کے حوالے سے بہت سی آوازیں بلند کی تھی تو آج پولیس نے اپنی مدیت میں مقدمہ درج کی اور پہلے دفعہ ہوا ہے کہ کیپیٹل سمارٹ سٹی کے مالک کے اوپر دہشتگردی کا مقدمہ درج ہوئے ہیں سائن انام کے اوپر اس سے قبل بھی بہت سے مقدمہ درج ہیں سائن انام نے چونترہ کے علاقے میں وہاں پہ فائرنگ اس قدر یہ کرتے ہیں کہ کئی جو غریب ہیں ان کی وہ نشانہ بنیا ہے خواتین نشانہ بنیا ہے لیکن پولیس اب آ کر دہشتگردی کا مقدمہ درج کر رہی ہے اور یہ بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ دیکھ لیں کہ سائن انام کے اوپر مقدمہ درج ہو گیا کیپیٹل سمارٹ سٹی جس جو بہت زیادہ بوسٹ کر رہی تھی کہ اب وہ بھی قبضہ مافیا بن گئے ہیں کیپیٹل سمارٹ سٹی والے بھی اب لوگوں کی زمینوں پر بھی قبضہ کر رہے ہیں اور جو ہاؤزنگ سسائٹیز وہاں پہ آل ریلزی مارزے وجود میں ہیں ان کے اوپر بھی قبضے کی کوشش کی جاری ہے کیونکہ اگر بیک گراؤنڈ میں جائیں تو یہاں پہ آٹھ نو ماہ قبل بھی چار سے پانچ ہزار کنال کے اوپر قبضہ ہوا تھا اور اگر میں آپ کو چودری علیاس کی بات بتاؤں تو چودری علیاس جو ہے وہ قریبی رشدار ہے مسلم لگنون کی سینیٹر چودری تنویر کے جو حال ہی میں انٹی کرپشن سرکل نے گرفتار کی ہیں جبکہ جو چودری عمران ہے ان کے بھی قریبی روابت ہے سینیٹر چودری تنویر سے لیکن اس سارے سینیریو میں اب چونترہ کچھ اس طرح سے لگتا ہے جس طرح راولپنڈی پولیس ایکشن میں نظر آ رہی ہے اگر یہ گرفتاری ہیں کیونکہ اس کے بعد پولیس نے پانچ ملزمان کو گرفتار کیا ہے اور کیپٹل سمارٹ سٹی کے ڈیرے کے اوپر بھی پولیس نے ریڈ کیا ہے وہاں سے بھی اسلا برامت کیا ہے گولیاں برامت کی ہیں اور جو لوگ جو کیپٹل سمارٹ سٹی کے جو اسلا بردار فورس ہی ان کے بھی چار لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے لیکن دیکھیں کہ آئے روز چونترہ کے علاقے میں قتل و غارت ہو رہی ہے فائرنگ ہو رہی ہے جو راولپنڈی پولیس یعنی کہ تھانہ چونترہ نے جو مقدمہ درج کیا ہے وہ کیپٹل سمارٹ سٹی کے مالک زائد فاروق کے خلاف کیا ہے سائن انام کے خلاف کیا ہے چودری علیاز کے خلاف کیا ہے چودری عمران اور دیگر سردار بابر سردار بابر بھی ایک بہت ہی خاص شخصیت ہے کیونکہ سردار بابر پہلے تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ سردار بابر کے ان ڈی ایس پی راولپنڈی پولیس سردار بابر ہے لیکن یہ سردار بابر وہ نہیں ہے یہ سردار بابر موزہ راجڑ کے رہائشی ہے اور ان کے اکثر یہ مختلف گروپس میں یہ میسیجز جنریٹ ہوتے ہیں کہ سردار بابر کے جو ملازمین ہیں وہ فائرنگ کر رہے ہیں اب سردار بابر کو بھی اس مقدمے میں نامزد کیا گیا ہے دیکھتے ہیں کہ راولپنڈی پولیس کی جانب سے ان جو قبضہ مافیا ہے ان کو کب تک گرفتار کیا جاتا ہے کیونکہ آرڈی آپ دیکھ لیں کہ بلیو ورل ہاؤزنگ سوائٹی کے جو چندری نیم اجاز ہیں وہ بھی گرفتار ہے اس کے بعد ایک وکیل کے اوپر فائرنگ ہوئی وہ جو فائرنگ ہوئی تو اس کے اوپر میں نے بلیو ورل ہاؤزنگ سوائٹی کے جو چیئر میں نے ساتھ وزیر ان سے موقف جاننے کی کوشش کی تو انہیں کہا جی جب یہ فائرنگ ہو رہی تھی تو میں اس شہر میں موجود ہی نہیں تھا نہ ہی مجھے معلوم ہے لیکن اب دیکھتے ہیں کہ راولپنڈی پولیس کی جانب سے گدشتہ تین دنوں کے دران تین سے چار تشدگردی کی دفعات کے تحت مقدمات درج کیے گئے ہیں اب اگر اس کے ساتھ ساتھ راولپنڈی پولیس ان قبضہ مافیاں کو گرفتار بھی کرتی ہے جس طرح کیپٹل سمارٹ سٹی کی میں بات کر رہا تھا یہ بہت پروجیکٹ بڑا تھا لیکن قبضہ کرنے کے حوالے سے یہ بھی جو زائد رفیق ہے یہ بھی اپنے جو دیگر قبضہ مافیاں ان کے ساتھ پیش پش ہوتے ہیں کہ لوگوں کوئی زمینوں پر قبضہ کیا جائے اور اکثر اوقات یہ شکایات بھی محصول ہوتی ہے کہ یہ پر مضاہمت ہو تو ان کے ساتھ جو اسلا بردار فورس ہوتی ہے وہ آندہ دن فائرنگ شروع کرتے ہیں جس سے کئی جانی نقصان بھی ہو چکا ہے کئی لوگ زخمی بھی ہو چکے ہیں لیکن کیا ہی اچھا ہوتا گئے راولپنڈی پولیس یہی اقدام چند رسہ قبل اٹھاتی تو چونترہ خون کی ہولی میں نہ کھلتا وہاں پر خون کی نتیہ نہ بہتی جس طرح قتل و غارت ہو رہی ہے اب دیکھتے ہیں کہ راولپنڈی پولیس ان قبضہ مافیا کو جو مقدمے میں نامزد ہیں ان کو کب تک گرفتار کرتے ہیں کیونکہ جو مقدمہ درج کیا گیا ہے اس میں دشتگردی کی دفعہ ہے اقدام قتل کی دفعہ ہے کار سرکار مداخلت کی دفعہ ہے دعویٰ بولنے کی دفعہ ہے دیگر کئی دفعہ تھا کیونکہ یہ راولپنڈی پولیس کے جوانوں کے اوپر فائرنگ کی گیا اور راولپنڈی پولیس کے جو تھانہ چونترہ کے ایس اچو ہے انہوں نے بولڈ سٹینڈ لیتے ہوئے ان لوگوں کے مقدمہ درج کیا آپ دیکھتے ہیں گرفتاریاں کب تک متوقع ہے وہ جیسے ہی کوئی گرفتار ہوتا ہے تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کیا جائے گا اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان طاہرنی سوری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ